اینفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین اگرامی آج ہے دس ماہی دوہزار اکی سوراج کی تازہ ترین دماغے دار اور تحلقہ خیز قبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹاپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر این تک پورا دیکھیں یہ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ پیش کی جائے گی اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ گگل پر جا کر اس ویڈیو کا لنک بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ناظرین اگرامی مزندر موڈی کے بنگلہ دیش کے دور پر جاتے ہی پاکستان اور بھارت اپس میں ٹکرا گئے پاکستان کا رہبر ون راکٹ کی شدید فائر پاور کا مزائرہ انڈین فوجیوں کی ہون کی ندیاں بہادی انڈیا کا میک ٹوینڈی ون تیارہ تباہ ہو گیا پائلٹ بھی ہلاک کر دیا گیا جی ہاں انڈیا کا میک ٹوینڈی ون تیارہ تباہ ہو گیا آپ کے موبائل سکرین پر اس کا لنک بھی آ رہا ہوگا ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے محبت اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کینرندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش کے بعد پاکستان اور بھارتی فوج آپس میں ٹکرا گئیں جودپور کے حملے کے بعد اب سیالکورٹ بادر پر دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں پاکستانی فوج کے راک کی ٹھملے میں ناؤ انڈین فوجی جہنم واسل اور پچاس سے زائد زخمی ہو گئے انڈین فوج کے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا ہے کہ بھارت کے سیکیورٹی جوان پاکستان کے فوجی حملوں کا مناسب وقت پر جواب دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دوہزار تین کے سیز فائر مہائیتے کے بعد ایک بات پھر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں انڈیا کے آدمی چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ انڈین فوج سیکیورٹی علکاروں کو مسلح کرے گی دوہزار تین میں بردانوی سامراج نے اللوسی کو انڈیا اور پاکستان کا مشترکہ بارڈر لائن قرار دیا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے سیکیورٹی علکاروں کے درمیان یہاں پر مسلسل پچاس سے ساٹھ ساروں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہ دی ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے اپنا رہبر ون راکٹ سسٹم چلا دیا تفصیلات کے مطابق قیام پاکستان کے بعد جہاں ملک میں اس وقت قابل اور باصلائیت لوگوں نے مختلف صحبوں میں نظام سبالہ ہوا ہے اسی طرح وطن عزیز کو ہر لحاظ سے مضبوط اور مستحقم کرنے ہر شعبے میں خود کفیل اور توانا ہونے کے لیے دن رات کام کیا وہیں سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے شعبے پر بھی توجہ دی گئی ماہرین نے اپنی صلاحیتوں کو بنوایا اس حوالے سے خضا میں راکٹ بیگنے کا تجربہ کیا گیا جو 1962 کی بات ہے اس کے علاوہ سون میانی وہ مقام ہے جہاں سے جھون کی ساتھ تاریخ کو شام ساب بچ کر تلپن منٹ پر پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ فضا میں بلند کیا تھا یہ راکٹ اسی میل کی بلندی تک پہنچا جسے ریبر اول کا نام دیا گیا تھا پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئروں نے اسے موسم کی صورتحال جاننے کے لیے تیار کیا تھا اس راکٹ کے پہلے تجربے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد سے مائرین یہ جاننا چاہتے تھے کہ بہیر عرب کے ساحلی علاقے میں ہواوں کا روک اور فضا کی کیفیت کیا بتائی جا رہی ہے ریبر راکٹ سیریز ایک تجرباتی راکٹ پرگرام تھا جس میں بعد میں پاکستان کو ایک نیزائل پرگرام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا سن 1960 کی دہائی کی آوائل تک سوپیکوں نے ایک تجرباتی سیڈ لائب کے مختلف پیمانے پر دو سو سے زیادہ راکٹ لانچ کیے ریبر ون کی رہنمائی کے ساتھی پاکستان ایشیا کا تیسرا ملک جنوبی ایشیا کا پہلا ملک اور دیرونی خلا میں جہاز بجنے والا دنیا تھا دسوہ ملک بن گیا اس کے بعد 1962 میں ریزر دوم کی کامیاب رینمائی ہوئی ریبر راکٹ سسٹم آخری آغاز آٹھ اپریل انیس سو بہتر کو ہوا تھا پاکستان کے ریبر ون راکٹ سسٹم لانچ کرتے ہی بھارت کا میک ٹوینٹی وان تیارہ تباہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق بھارتی فضائیہ کا میک ٹوینٹی وان تیارہ تباہ ہو گیا ہے آپ کی موبائل سکرین پر بہت بڑی بریکنگ نیو سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق تیارہ حاصلہ میں گروپ کیتن بھی حالات ہو گیا ہے بھارتی فضائیہ نے تیارہ حاصلہ میں پائلٹ کی علاقت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی انکوائیڈی کا حکم دے دیا ہے بھارتی تیارہ تربیتی پرواز تھا میڈیا رپورٹس کے مطابق مائکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارتی فضائیہ نے ایک پیغام شیئر کیا جس میں اس حاصلہ کی تصدیق کی گئی ہے بھارتی فضائیہ کے شیئر کردہ پیغام میں تربیتی پرواز کے دوران تیارے کو حاصلہ پیش ہیا جس میں گروپ کیپٹن ایک گھتا جان کی بازی ہار گئے بھارتی فضائیہ نے تیارے حاصلہ میں پائلٹ کی علاقت پر افسوس کا حکم دیتے ہوئے انکوائیڈی کا حکم دے دیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ریبر ون سسٹم کی جانب سے یہ راکٹ سسٹم فائر کیا گیا جس کے بعد بھارت کا میٹ ونڈیوان تیارہ تباہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ بہت بڑی رپورٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے چھ سو روز کے محاصرے کے دوران تین سو تئیس کشمیری شہید کر دیئے ہیں تفصیلات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قفضہ جمع کشمیر میں مرندر موڈی کی فستائی بھارت کے قومت کی طرف سے پانچ اگس دوہزار انیس کو مسلط کیے گئے فوجی محاصرے کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگی مسلسل اجیرن بنی ہوئی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے ہفتے کو فوجی محاصرے کے چھ سو روز مکمل ہونے پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران ساتھ قوطین سمیت تین سو تئیس کشمیری شہید کیے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران بھارتی فورسز اہلکاروں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں پرامن مظاہرین پر طاقت کے رہشیانہ استعمال کے نتیجے میں ایک ہزار سات سو تیپن افراد چدیز زخمی ہوئے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عرصے میں حوریت رہنماؤ اور کارکنوں سمیت کم از کم چودہ ہزار چھ سو اکی سفرات کو قتل کیا گیا جس میں اکثر کالے قوانین جو بھارت نے بنائے گئے تھے ان میں کیا گیا اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں نے کپوارا اور کولگام اسلام میں لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لئے محاصرے اور تلاش کی کاروانیاں کی فوجیوں نے کپوارا کے علاقے سبین یارو اور کولگام کے علاقے پانی پورا کا محاصرہ کیا اور مکینوں کو ڈرائیا دھمکایا اور حراسہ کیا کشمیر ہائی کورٹ بار اسوسییشن نسری نگر میں دعائیہ اجلاس کے دوران معروف کشمیری وکیل اور نسانی حقوق کے علمبر دار اڈکیٹ جلیل اندرابی کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج یقیدت پیش کیا جلیل اندرابی کو بارتی فوج کے میدر اتارہ سنگ نے آٹھ مارج انیس چانوے کو سری نگر میں اغوا کرنے کے بعد اس کو شہید بھی کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ڈاکا چٹا گانگ اور بنگلہ دیش کے دیگر افراد نے بھی فستائی بارتی اندرمودی خلاف مظاہرے کرنا بھی شروع کر دی ہیں جس اندرمودی کا سر شرم سے جھگ گیا ہے موسیقی